نیٹ 2024 کے سب سے بڑے بیگشٹ اسکیم کے بارے بات کریں گے کچھ ایسے پروف جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہے ایسا ایک جام ہے جس کے لیے ماں باپ اپنی زندگی کی پوری کمائی خرج کر دیتے ہیں صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنتا دیکھنے کے لیے ایک ایسا پریسر جسے بچے سوسائیٹ تک کر لیتے ہیں کسی چیز کے لائپ نہیں لیکن اس بار ہم ہارڈ ورک کر رہے تھے بات پھر بھی کوئی ریزولٹ نہیں آیا کہ نیٹ کا منٹل پریشر بہت سے زیادہ ہو گیا ہونے سے پہلے پروف ایویلیول تھے پھر بھی ایکزام کرائے گئے کیونکہ بہت انبیلیول بات دیکھیں گئی 67 بچوں کو ایک ساتھ فرسٹ رینک ملی یس 720 میں سے سبھی کو 720 مارکس ملے اور اس میں سے ٹوٹل 67 ٹاپر آئے لیکن 2019 کے بعد دیکھیں تو آج تک تین سے زیادہ ٹاپر ہوا ہی نہیں ان میں 2023 میں دیکھا جائے تو دو ٹاپر نکلے ہیں اور 2022 میں چار ٹاپر تھے لیکن اچانک سے اتنے سارے ٹاپر آگئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایک سب سے انٹریسٹنگ بات ان کے کچھ ٹاپر کا رول لمر دیکھا جائے تو ان میں سے 6 ایسے ٹاپر ہیں جن کا رول لمر سیکوئنس میں ہے جیسے 62, 63, 64, 65, 66, 67 یہ سارے بچے ہریانہ کے ایک ہی سنٹر پہ ایک ہی ساتھ ایکزام دیئے ہیں اور ان کا رول لمر بھی کچھ اسی طرح ہے 168, 333, 403, 460, 178, 037, 186 تو یہ سارے بچے جو ہے ایک ہی سنٹر کی ایک ہی جگہ ایک ہی سہر میں ایکزام دیئے ہیں ہڑیا نہ کی کیا یہ possible ہے کہ انڈیا کے سارے ٹاپرز ایک ہی سنٹر پہ مل گئے دو ایسے بچے جن کو 718 اور 720 سمارکس ملے ہیں 68 اور 69 سیریل نمبر پہ یہ تیکنیکلی possible ہی نہیں ہے کہ کسی بچے کو 718 اور 719 مارکس آ سکتے ہیں اگر کوئی بچہ 720 میں سے اگر سارے کوشنز صحیح اٹیمٹ کر کے آتا ہے تو اسے ٹوٹل 720 مارکس ملیں گے لیکن اگر وہ سارے کوشنز اٹیمٹ کر سہی کر لیتا ہے اور ایک کوشنز غلط کر لیتا ہے تو اس کو 715 آئیں گے لیکن اگر سارے کوشنز صحیح اٹیمٹ کر لیتا ہے اور ایک چھوڑ دیتا ہے تو یہ تیکنیکلی possible ہی نہیں تو یہاں پہ بھی بہت بڑا ایک سکیم دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے ہو گیا کہ آخر اتنے سارے بچے کو گریس مارکس ملا دیس کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انٹیے کا کہنا ہے یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کچھ بچوں کو گریس مارکس دیے گئے انہیں سفیسین ٹائم نہیں مل پائے لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے بچے کو گریس مارکس دیے اور کس آدھار پر گریس مارکس دیے ایک طرف جہاں ایک ایک مارکس پہ لوگوں کا فیچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ایک ایک مارکس ایمپورٹینٹ ہے اس کمپٹیسن ایک جام میں اور یہاں گریس مارکس دیے جا رہا ہے ایک نمبر پہ ہزاروں رینک اوپر نیچے ہو رہی ہے اور یہاں پہ کیا گریس مارکس دینا صحیح تھا چوڑھو جنگو ہونے والا تھا ریلی اچانک سے چارج ان کو ریلیج کر دیا گیا کیا آپ نے سنا ہے کہ بھی ایسا ہوا ہے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ان کی آواز کو دھوانے کے لیے الیکشن ریجلٹ کو ہلے کے بچ ان کی آواز دھو جائے کیا یہ اسکم کو چھپانے کے لیے ہی کیا گیا ہے بہت ایمپورٹین مدہ ہے اسٹوڈنٹ میڈیکل فیچر کا سوال ہے انٹیو کو جواب دینا ہو بہت ایمپورٹین مدہ ہے